مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل بن اسرائیل اس زام میں مفتلا تھے کہ ہم اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں یا ہمیں بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ نے اس رکوع کے شروع میں بن اسرائیل کے بارے میں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھ کے سنائیں ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل جیسے کہ احادیث میں اور صحابہ کرام سے اس کی تفسیر منقول ہے تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو کیسی سزا دی قابیل کو خسارے والوں میں سے ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر کا بیٹا جرم کر کے سزا سے نہیں بچ سکتا تو تمہارے اندر پیغمبروں کے آنے سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ تم اللہ کے ایسے لادلے بن گئے کہ اب تم قتل و غارت کرتے رہو اور زمین میں فساد مچاتے رہو تو تمہیں اللہ بخش دے گا تو اس باطل گمان کا اصل میں علاج کرنا مقصد ہے اور خود اس واقعے میں بھی عبرت کی بہت سی باتیں ہیں تو یہ واقعہ وزاعت خود بھی ایک مقصود ہو سکتا ہے قرآن کا تو قرآن یہ واقعہ بیان کرتا ہے اے نبی آپ ان کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے ٹھیک طور پر یعنی صحی طرح سے کھول کے ان کو بیان کیجئے وہ واقعہ کیا ہے وہ صحابے کرام سے اس کی تفسیر منقول ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں وہ تفسیر یہ ہے کہ قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے ہوں گے جن میں ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل تھا تو ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے جڑوان بچے ہوا کرتے تھے امہ ہوا سے ایک لڑکا ایک لڑکی تو جو لڑکا اور لڑکی کٹھے پیدا ہوتے وہ ایک دوسرے کے بھائی اور بہن سمجھے جاتے تھے اور جو جڑوان نہیں ہوتے تو وہ ایسے جیسے کزن کا رشتہ اہل اسلام میں جیسے کزن کا رشتہ ہوتا ہے تو ان کو تاکہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہے کیونکہ آدم علیہ السلام کے بچوں کا ظاہر ہے نہ کوئی خالہ ذات نہ کوئی چچہ ذات اس وقت تو رشتے ہی نہیں تھے صرف امہ ہوا اور آدم علیہ السلام تھے تو میاں بیوی تھے تو ان کے جو بچے پیدا ہوں گے تو بہن بھائی کہلائیں گے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تو ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا گیا کہ جو جڑوان پیدا ہو رہے ہیں تو وہ تو بہن بھائی کہلائیں گے جو جڑوان نہیں ہو رہے وہ بہن بھائی نہیں کہلائیں گے تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی حسین تھی لیکن قابیل کی بہن سمجھا گیا اس کو اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح تیہ ہوا قابیل کے ساتھ اور حابیل کا نکاح تیہ ہوا اس لڑکی کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے یعنی جڑوہ پیدا ہوئی تو قابیل اس فیصلے پر ایگری نہیں تھا اس لیے کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت حسینہ تھی قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اسی سے نکاح کروں تو آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اور تمہیں اسی سے نکاح کرنا پڑے گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے لیکن جب یہ بات بڑی آگے قابیل تیش میں آیا غصے میں آیا تو آدم علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ دیکھو دونوں صدقہ کرو قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں تو جس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کے کھا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے اور وہ برحق ہے اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے یا وہ غائب نہ ہو تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے وہ اپنے فیصلے میں غلط ہے اب یہ تو دو اور دو چار کی طرح بات ہو جاتی نا دونوں نے قربانی پیش کی روایات میں آتا ہے کہ حابیل نے جب دیکھا اچھا یہ قابیل اور حابیل کا فرق آپ کو ایسے یاد رہے گا جو قاتل تھا وہ قابیل تھا تو قاف سے آپ یاد رکھیں یعنی قاتل کے نام کے آگے قابیل قاتل میں بھی قاف ہوتا ہے نا تو یہ مجھے بھی کئی سال تک یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ قتل حابیل نے کیا تھا یا قابیل نے تو مجھے پھر اس طرح یاد ہوا کہ قابیل میں قاف آ رہا ہے تو قاتل میں بھی قاف آتا ہے تو قابیل جو تھا وہ قاتل تھا تو قابیل جو تھا وہ چونکہ برائی کی طرف مائل تھا تو وہ تھوڑے سے کچھ چیزیں لے آیا معمولی سی صدقہ کرنے کے لئے اور قابیل نے بخائدہ اللہ کے راہ میں ایک منڈھا قربان کیا زبا کیا یعنی ظاہر ہے ایک مالی چیز تھی اس زمانے میں بھی یہ ایک ویلیویبل چیز تھی تو آسمان سے آگ آئی ہے اور قابیل کی قربانی خبول ہو گئی قابیل کی رد ہو گئی تو اس سے بجائے اس کے کہ قابیل کو توبہ کی توفیق ملتی وہ جیلیسی اور حسد کا شکار ہو گیا کیونکہ یہ کھلے آم ایک قسم کی بیزتی تھی کہ بھئی تمہاری قربانی رد ہو گئی ہے تو اب بجائے اس کے کہ توبہ کرتا اللہ سے معافی مانگتا اللہ تو بڑے غفور و رحیم ہیں معاف کر دیتے اللہ آئندہ اس کی قربانی بھی قبول کرتے لیکن ایسے موقع پہ قابیل میں بجائے توازو پیدا ہونے کے توبہ استغفار کے وہی کام ہوا جو شیطان سے ہوا تھا کہ آدم کو سردے سے انکار کیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام شیطان کو کہا کہ میرے دربار سے نکل جا تو بجائے شیطان توبہ کرنے کے اور اکڑ دکھا رہے تو یہاں بھی قابیل نے یہی کیا قابیل نے کہا کہ میرے بھائی حابیل کی وجہ سے مجھے یہ بیزتی اٹھانی پڑی ہے تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا جب حابیل کو پتا چلا کہ قابیل مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو حابیل نے اسے یہ کہا کہ دیکھ تو میرا بھائی ہے اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑے گا بھی تو میں تجھے پھر بھی قتل نہیں کروں گا اس کی وجہ کیا تھی علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ حابیل کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو اس وقت کیونکہ ظاہر ہے بعض دفعہ مسائل پتا چلتے ہیں جب کسی واقعے میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس وقت مسئلہ پتا چلتا ہے تو ہو سکتا ہے حابیل دیکھیں اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو سو فیصد یقین ہو جائے کہ یہ مجھے قتل کر رہا ہے اور آپ کے پاس اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے اس کے قتل کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ ہو تو پھر شریعت میں جائز ہے کہ آپ سامنے والے کو بھی قتل کر سکتے ہیں بشرتے کے سو فیصد یقین ہو کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور میرے لیے خود کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے سامنے والے کے قتل کے علاوہ کوئی آپشن میرے پاس ہے ہی نہیں تو ایسے صورت میں جائز ہے تو این ممکن ہے کہ حابیل اس مسئلے پر پوری طلاع متلے نہ ہوا اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ جیسے قابیل مجھے قتل کرے گا میرا بھائی ہے تو گناہگار ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسے قتل کر کے گناہگار ہو جاؤں یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے لیے بھائی کو قتل نہ کرنا بہرحال ثواب کی بات ہے تو کنفیوزن بھی ہو سکتی ہے اس کو اور یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مسئلے کا پوری طرح علم نہ ہو تو بہرحال حابیل نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی میں اپنے ہاتھ کو اپنے بھائی کے خون سے ملوث کسی صورت میں بھی نہیں کروں گا اور میں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تاکہ کیا ہو کہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ میں اپنے محرم رشتے اور اپنے بھائی کے رشتے کا میں نے خیال کیا انسانیت کے رشتے کا میں نے خیال کیا تو یہ اس کا ایک جذبہ تھا باقی شریح مسئلہ کیا ہے وہ پھر میں آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کس صورت میں قتل جائز ہے کس صورت میں افضل ہے کہ سامنے والے کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے کس صورت میں افضل یہ ہے کہ قتل نہ کرنے کی کوشش کی جائے وہ شریح مسئلہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں وَاتلُو عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِ اے نبی آپ آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر ان کو بیان کریں ٹھیک طور پر اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا دونوں میں سے ایک کی قربانی قربانی سے میری مراد یعنی قربانی سے قرآن کی مراد صرف جانور زبا کرنا نہیں ہے یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے تو صدقے کو بھی اس لحاظ سے قربانی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے دونوں نے صدقہ پیش کیا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا ایک کا قبول کر لیا گیا یعنی حابیل کا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ دوسرے کا یعنی قابیل کا قبول نہیں کیا گیا قَالَا تو قابیل نے کیا کہا تیش میں آکے حسد کا شکار ہو لَأَقَتُ لَنَّكَ میں ضرور تجھے قتل کروں گا یہ قسم کے معنی دیتا ہے یعنی نون جب تاقید کے ساتھ ہو اور شروع میں لام بھی لگ جائے تو اس میں قسم کا معنی کہ اللہ کی قسم میں تجھے قتل کروں گا قَالَا تو حابیل عذر پیش کرتا ہے کہ بھئی تو اس بیس پہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ تیری قرمانی قبول نہیں ہوئی ہے تو یہ تیری بیس اس لیے غلط ہے کہ تیری قرمانی میری وجہ سے قبول نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ کا قائدہ کیا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگار لوگوں کی طرف سے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوگی جو نہیں ڈرتا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی یہاں آپ کو اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو حابیل دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں اس لیے میری قربانی قبول ہوئی ہے تو دیکھیں خوب اچھی طرح مسئلے کو سمجھیں کہ میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں اس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی ایک آدمی جو پرہیزگار نہیں ہے گناہگار ہے لیکن وہ اخلاص سے صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پرہیزگار لوگوں کی طرف سے اللہ قبول کرتا ہے ان کی عمل کو برے لوگوں کی عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ برا آدمی بھی اگر اچھی نیت سے عمل کرے گا تو اس کا عمل بہارل قبول ہوگا ایک آدمی شرابی ہے برائی کرتا ہے گناہوں میں ملوث ہے لیکن وہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام میں وہ مخلص ہوتا ہے بہارل اس کی وہ نیکی قبول ہوگی اس لئے علماء ایسی آیات کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ متقین کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا اللہ کے لیے اس عمل میں اگر آپ اس وقت متقی ہوں گے تو وہ عمل قبول ہوگا اس وقت اگر آپ اس عمل میں مخلص نہیں ہیں متقی نہیں ہیں تو پھر وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا خواب ویسے آپ نیک کیوں نہ ہو تو یہاں بھی قابل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اس شخص کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو متقی فی ذالک العمل ہو یعنی اس عمل میں وہ اس کی نیت ٹھیک ہو تو میں نے جو اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے اس قربانی میں میری نیت ٹھیک تھی اور تیری نیت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے اللہ نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے تو یہ متقی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ شریعت کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ تیری قربانی کا رد کرنا یہ میری وجہ سے نہیں ہے لہذا مجھ سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ تیری قربانی کا رد کرنا تیرے اخلاص میں کمی کی علامت ہے تو اپنی اصلاح کی کوشش کر تو اصولی طور پر یہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر برا بھی ہے لیکن اگر کوئی وہ نیک عمل کرتا ہے اس نیک عمل میں وہ متقی ہے تو پھر اس کا عمل قبول ہوگا اور ایک آدمی اچھا ہے لیکن وہ نیک عمل کر رہا ہے اور اس نیک عمل میں وہ متقی نہیں ہے ویسے وہ متقی ہے لیکن اس نیک عمل میں اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کا وہ نیک عمل قبول نہیں ہوگا حابیل نے کہا کہ اللہ پرہزگار کے عمل کو قبول کرتا ہے تو اس عمل میں میں متقی ہوں پرہزگار ہوں مخلص ہوں اور میری نیت ٹھیک ہے اور میں حق پر ہوں تو اس لیے اللہ نے قبول کیا اور تو حق پر نہیں ہے اس لیے قبول نہیں کیا پھر آگے حابیل کہنے لگا کہ اگر تُو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا نا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے یہاں اصل میں حابیل اپنے بھائی کو ایک محبت والے طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اگر تُو میرے قتل کا پکا ارادہ بھی کر لے اور قتل کی کوشش بھی کرے اور مجھے معلوم ہو کہ میں تجھے قتل کر سکتا ہوں پھر بھی میں نہیں کروں گا کیونکہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اس قتل کی نسبت اپنی طرف کرنا ہی نہیں چاہتا حالانکہ ایسے موقع پہ حابیل کے لیے اپنی جان بچانے کی خاطر قابیل کو قتل کرنا بالکل جائز تھا لیکن جائز ہونے کے باوجود میں اپنے ہاتھ خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا یعنی یہ عمل بزاتے خود اتنا برا عمل ہے تو کوئی بات نہیں اگر میں مر گیا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے دے گا اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تیری سزا ڈبل ہو جائے گی کہ جو میں تجھے قتل کرتا اور اس میں بلفرض اگر کوئی گناہ ہونا تھا تو وہ گناہ بھی تیرے سر پہ جائے گا یا یہ کہ مظلوم ہونے کی وجہ سے جو میرے سے ماضی میں گناہ ہوئے ہیں تو مظلوم ہونے کی وجہ سے میرے وہ گناہ بھی اللہ تیرے سر پہ ڈال دے گا تو میں تو آخرت کی اتنی فکر کر رہا ہوں یہ علماء کہتے ہیں اصل میں موٹیویشن تھی اپنے بھائی کو قتل سے بچانے کے لیے کہ جیسے ایک آدمی کسی سے لڑ رہا ہو نا دوسرا بھی آ کے لڑ رہا ہو تو آپ اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ لڑائی اتنی بری چیز ہے کہ بھائی تو اگر مجھ سے لڑے گا بھی تو بھی میں نہیں لڑوں گا یہ جیسے گالیوں کی ایک مثال دینے کہ تو اگر مجھے گالی دے گا بھی تو جواب میں اگرچہ گالی دینا جائز ہے مگر گالی کا لفظ اتنا برا ہے کہ میں یہ جرم کریں نہیں سکتا میں چاہتا ہوں میرا یہ جرم بھی تیرے سر پہ ہو تو اس میں ایک طرح کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ میری نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ میں تو اس کے وہم سے اور شبہ سے بھی بچ رہا ہوں اور تو نجائز یعنی میرے لیے قتل کرنا جائز ہے اس کے باوجود میں اپنے آپ کو قتل سے بچا رہا ہوں اور تجھے پتا ہے کہ تیرے لیے یہ جرم حرام در حرام ہے اس کے باوجود تو یہ کیسے کر رہا ہے تو اس میں ایک قسم کی اپنے بھائی کو موٹیویشن بھی تھی کہ یہ عمل بہت ہی برا ہے کہ میں اس عمل کی ظاہری صورت اور جائز ہونے کے باوجود بھی اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی حابیل یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی اگر میں نے جان کر اس کو قتل کر بھی لیا جان بچانے کے لیے تو این ممکن ہے شاید اللہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے انتقام نہ لے لے کہ وہ تو ظالم تھا تو نے کیوں اس کو مارا تو شبہ سے بھی بچنے کے لیے حابیل نے یہ انتظام کیا کہ میں اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تاکہ تو مجھے قتل کر دے میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور اگر تو پھر بھی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے قیامت کے دن یعنی یہ جرم میں اپنے کندے پہ نہیں رکھنا چاہتا بلکہ میں وہ طریقہ اختیار کروں گا کہ اگر تو مجھے بننا ہی چاہتا ہے تو جو میں نے تجھے قتل کرنے کا جرم کرنا تھا اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ جرم بھی تیرے کندے پہ آ جائے یعنی قتل کا جو خون ہے نا تیرے ہاتھ اس خون سے رنگین ہو میرے ہاتھ رنگین نہ ہو اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان کسی دوسرے پہ ظلم کرے گا تو قیامت کے دن مظلوم کے گناہ ظالم کے کندوں پہ ڈالے جائیں گے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حابیل یہ کہہ رہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ لوٹے یعنی قیامت کے دن کہ تو جب مجھے قتل کرے گا نا تو اس کی وجہ سے ماضی میں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوئے ہوں تو وہ بھی تیرے کندے پر آئیں قیامت کے دن میرے گناہوں کی معافی کا یہ چیز ذریعہ بنے گی کہ میں مظلوم بن جاؤں گا ظالم نہیں بنوں گا میں فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تُو آگ والوں میں سے ہو جائے گا میں اپنے آپ کو آگ والوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے اور اگر تُو نے قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو تُو آگ والوں میں سے ہو جائے تو یہ بھی اصل میں ایک قسم کی موٹیویشن ہے کہ یعنی گویا اللہ ہم دونوں کو آپشن دے رہا ہے کہ دونوں میں سے کون آگ میں جانا چاہتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تُو چلا جائے میں نہ جاؤں یہ آگ اتنی خطرناک چیز ہے یہ بھی ایک قسم کی ترغیب ہو سکتی ہے کہ یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا کا نقصان اگر ہو گیا تو یہ نقصان جو قتل کا نقصان ہے یہ کم ہے اور آخرت کا نقصان زیادہ ہے تو یہ بھی حابیل کی طرف سے ایک قسم کی ترغیب ہے کہ دیکھ تیرا انجام بہرحال جہنم کی آگ ہے جو کچھ تُو کر رہا ہے اور تُو یہ سمجھ رہا ہے کہ تُو مجھے قتل کر کے کامیاب ہو جائے گا تو تُو کامیاب نہیں ہوگا کامیاب میں ہوں گا وَدَلِكَ جَزَعُ الظَّالِمِينَ اور حابیل نے پھر اپنے بھائی کو کہا ظالمین کا یہی بدلہ ہے جو ظالم قتل و غارت کرتے ہیں ان کا یہی بدلہ ہے کہ آگ والوں میں سے ہو جاتے ہیں اتنی اچھی تقریر سننے کے بعد بھی قابیل پر کوئی اثر نہیں ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب وہ یہ دیکھے کہ میرا بھائی اتنا نیک ہے کہ میں نے قتل کا ارادہ کر بھی لیا ہے تو بھی یہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں قتل نہیں کروں گا تجھے کیونکہ بھائی کا قتل کرنا میری نظر میں بہت بری چیز ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرم سے زمین میں گڑ جاتا قابیل اور کہتا بھائی یہ بھائی جس کو میں نے قتل کی دھمکی دے دی ہے پھر بھی یہ یہ اپنے رشتے کا پاس کر رہے تو مجھے بھی تھوڑا خیال کر لینا چاہیے لیکن قرآن کہتا ہے قابیل پر اثر نہیں ہوا قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر بالاخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور قرآن کہہ رہے قتل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ قابیل خسارے والوں میں سے ہو گیا برباد ہو گیا وہ خسارہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو خسارہ وہ ہے جو قرآن نے قتل کی سزا بیان کی کہ جو بھی کسی کو ناہق قتل کرے گا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور دوسرے مقام پر قرآن میں کیا آتا ہے اس کی جزا جہنم ہے آگ ہے اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اس پر اللہ کی لانت بھی ہوگی اور حدیث میں ایک اور جرم بیان کیا گیا یعنی ایک اور سزا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں اس سے پہلے لوگ قتل کے لفظ سے آشنا نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے تو ان قتلوں میں قابیل کا بھی حصہ ہوگا کیونکہ اس نے دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی ہے تو جرم در جرم اور سزا در سزا جو بڑھتی جا رہی ہے قابیل کی یہ ہے وہ خسارہ اور دنیا میں زلت اب قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب پریشان کہ میں اس کو چھپاؤں کیسے تاکہ میرا یہ جرم چھپ جائے تو قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا اللہ نے ایک کووہ بھیجا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضُ زَمِينَ کو کھرید رہا تھا تاکہ اپنے لاش کو یعنی جو ایک دوسرا قوہ مرا ہوا تھا اس کی لاش کو چھپانے کے لیے تاکہ اللہ اس کو دکھائے قابیل کو کہ وہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے تو قوہ کے ذریعے اللہ نے قابیل کو سکھایا جب قوہ کامل دیکھا قَالَيَا وَيْلَتَا قَابِل کہنے لگا ہائے میری بدبختی یہ انسان اس وقت کہتا ہے جب کوئی الٹا کام کر رہا ہوتا ہے تو کافی دیر سے لاش کے قریب کھڑا ہوا تھا کہ اس کا میں کیا کروں کیسے یعنی اس کے نشانات میں کیسے چھپاؤں تو جب قوہ کو دیکھا تو کہتا ہے کہ ہائی میری بدبختی کہ میں اس قوہ سے بھی زیادہ آجز ہو گیا یعنی اس قوہ سے بھی زیادہ بے اقل ہو گیا میں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں یعنی یہ بھی میں نہ کر سکا تو وہ ندامت والوں میں سے ہو گیا یعنی اس کو اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی کہ میں نے لاش کو اس طرح سے چھپا کیوں نہیں دی چھپایا کیوں نہیں میں نے تو یہ جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور بالاخر اس کی لاش کو چھپا دیا اب علماء نے یہ بحث اس آیت کے تحت کی ہے کہ قابیل تھا بہرحال اہل اسلام میں سے یہ توحید پرست تھا آدم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا دو ہی تھے اس وقت لیکن بدعمل تھا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ قابیل کی سزا قاتلوں میں سب سے زیادہ یعنی قاتلوں کو جو سزا قیامت کے دن ملے گی ان میں سب سے زیادہ سزا قابیل کو ملے گی جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن بالاخر وہ سزا پانے کے بعد وہ ایک دن جہنم سے نگلے گا ایمان کی برکت سے من اجل ذالق قرآن کہتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے کیا مطلب یہ ایسا واقعہ تھا جس کے فساد دنیا کے سامنے آدم علیہ السلام کس قدر غمزدہ ہوئے ہوں گے اپنے ایک نیک بیٹے کی لاش دے کے ہو اور جو کام زندگی میں پہلی دفعہ ہوتا ہے نا جو جرم تو اس میں اور زیادہ غم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس سے معنوس نہیں تھے لوگ اطاعت فرما برداری میں زندگی گزار رہے تھے جو بھی آدم علیہ السلام کی آل اولاد تھی تو اتنا بڑا ایک جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے تو آدم علیہ السلام کو جو ندامت ہوئی اما ہوا کو ندامت ہوئی اور جو بھی اس کا فساد ہوا کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا تو اس کا جرم ایسے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا مطلب اس کے اتنے برے نتائج نکلے ہیں کہ ہم نے قتل کو بہت بڑا جرم قرار دے دیا اور آئندہ کے جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں اس میں ہم نے یہ بات لکھ دی بنی اسرائیل کا تذکرہ تو ایک مثال کے طور پر ہے علماء کہتے ہیں صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن جب پچھلی امتوں کے حکام بیان کرتا ہے اور ان کو منسوخ بھی نہیں کرتا تو اصول فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ پھر رہتی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے تو بنی اسرائیل چونکہ پہلے ہیں آسمانی مذاہب میں اس لیے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور قرآن میں اس حکم کو نقل کرنا اس کی علامت ہے کہ اس امت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے قرآن کہتا ہے اس واقعے کی وجہ سے یعنی اس کے جو فسادہ سامنے آئے اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی یعنی ان کو آرڈر دے دیا جو زمین میں فساد یا کسی جان کو قتل کیے بغیر کسی کو قتل کرے گا یعنی کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے اس لیے کہ وہ فسادی ہے یا یہ کہ وہ خود قاتل ہے تو تو ایک الگ مسئلہ ہے اس کی تفصیل تو الگ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کن صورتوں میں جائز ہے اس کو قتل کی صورتوں میں جائز نہیں لیکن کسی جرم کے بغیر جب کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو ایسے ہے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا کیا مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے تین دفعہ قُلُوَ اللَّهُ حَدْ پڑھا ایسے جیسے پورا قرآن پڑھ لیا یعنی تین دفعہ سارے اخلاص کا ثواب ایسے ہی ملتا ہے جیسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر پورے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو علماء نے اس کے دو جواب دی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی نظر میں قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے نا وہ تین دفعہ قُلُوَ اللَّهُ پڑھنے سے بھی مل جاتا ہے لیکن اب آپ پورا قرآن پریکٹیکلی پڑھیں گے قرآن پڑھے بغیر حاصل نہیں ہوگی دوسری بات یہ بھی ہے کہ تین دفعہ قُلُوَ اللَّهُ پڑھنے کا ثواب جو ہے یہ قوانٹیٹی کے اعتبار سے تو قرآن کے برابر ہے لیکن قوالٹی یا کیفیت کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی کیفیت الگ چیز ہوتی ہے اور مقدار کسی چیز کی الگ ہوتی ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اگر ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گناہ میں اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو یعنی کوئی شخص ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کرتا ہے تو سوچیں اللہ کا کیسا غضب ہوگا اس کے اوپر تو ایسا ہی غضب ایک انسان کے قاتل پر بھی ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں فرق نہیں ہے اس طرح انسانیت کے قتل میں لیکن اگر کوئی پریکٹیکلی کئی سارے انسانوں کو قتل کرتا ہے تو جرم اس کا کیفیت کے لحاظ سے بہت بڑھ جاتا ہے اس لئے کہ جب ایک انسان کا قتل ایک کروڑ انسانوں کے برابر ہے تو ایک کروڑ انسانوں کا قتل اس کو آپ پھر ایک کروڑ ملٹیپلائی کر دیں تو یعنی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کوئی آیت کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ اچھا پھر ایک دس آدمی کو قتل کرو یا ایک کو قتل کرو تو برابر ہے تو اب کوئی خاتل نے جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہو اور وہ یہ سوچے کہ میں نے ایک کو قتل کیا تو گویا ساری دنیا کو قتل کر دیا تو اب میں ساری دنیا کو بھی قتل کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ غلط ہے جب ایک کا قتل کروڑوں انسانوں کے قتل کے برابر تو کروڑوں کا قتل وہ کروڑوں کو کروڑوں سے ضرب دینے کے برابر ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات لکھ دی بری اسرائیل پر ومن احیاء اسی طرح قتل جیسے بہت بڑا جرم ہے تو انسان کو قتل ہونے سے بچانا یا موت سے بچانا پھر بہت بڑی نیکی بھی ہے کیونکہ اس سے جو معاشرے میں خیر پھیلتی ہے وہ خیر بھی بہت زیادہ ہے اس لئے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ومن احیاء جس نے ایک انسان کی جان بچائی فکا انما احیاء ناس جمعہ ایسے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچالی اس نے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتْ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی کہ قتل مت کرنا اور اتنا بڑا جرم قرار دے دیا اور کسی کی جان بچانا اتنی بڑی نیکی قرار دے دی لیکن ہوا کیا ہمارے بہت سے پیغمبر بنی اسرائیل کے پاس آتے رہے واضح دلائل کے ساتھ لیکن ان میں سے پھر بھی بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں اسراف کرتے رہے حد سے تجاوز کرتے رہے فساد مچاتے رہے قتل و غارت کرتے رہے یعنی بنی اسرائیل نے ہمارے اس حکم پر عمل نہیں کیا